السلام علیکم ہماری نپٹی کی سیریز میں کافی پروگریشن ہو گئی ہے جس میں اسیسمنٹ کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہم نے گیٹ شروع کرنا ہے آج ٹھیک ہے کوشش کریں گے کہ ہم گیٹ کو آج ختم کر لیں نہیں تو ہم گیٹ کو دو عیسوں میں کر لیں گے پیتھولوجی الگ کریں گے اور گیٹ کی سٹڈی انیلیسز اور اگزامنیشن اسیسمنٹ ہم ایک کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے تو سوری کہ کافی دنوں سے میں کچھ ویڈیوز پوسٹ نہیں کر پائی ہوں میں تھوڑا بزی ہوں آج کل اپنے کام کے ساتھ لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں اٹلیسٹ ہفتے میں دو یا تین لیکچورز تو اپلوڈ کروں ہی کروں بات میں فیلحال تو نہیں کر پا رہی ہوں گیٹ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تو گیٹ کو ہم ڈائریکٹ اینیٹوی یا بیسک کونسپٹ لے کے ہم اینیٹوی کے طرف نہیں جائیں گے ٹھیک ہے بائیو میکینکس کو ہم سٹڈی نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم بائیو میکینکس کو ڈائریکٹ سٹڈی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی تو اسی لئے ہم گیٹ کا جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ کونسپٹ لیں گے یہاں سے بیسک کونسپٹ لینے کے بعد میں جو ہے وہ دوسرے جیپ رپا شیفٹ کر جاؤں گی جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ فنکشنل ایکٹیوٹیز کی حساب مسلس پٹ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بائیو میکینکس کی طرف شفٹ کریں گے بائیو میکینکس ہم تب پڑھیں گے جب ہم گیٹ کی پیثولوجیز پڑھیں گے ٹھیک ہے گیٹ کی پیثولوجیز میں بائیو میکینکس کو فکس کریں گے ہم انیٹمی کو فکس کرتے ہیں مسل وارک کو فکس کرتے ہیں اور تھوڑا بہت پیثولوجی سوریسی پیثولوجی جو مسل میں آجاتی ہیں اس کو انکیٹ پیثولوجی کو ہم بھی مسکولر لیبل پر ہی دیکھیں گے بعد میں ہم ایک ایک سپیسیفک گیٹ کو بسکس کریں گے اب ہمارے پاس گیٹ کی جو فیزز ہیں وہ دو فیزز میں دیوائید ہوئے ہیں ایک اسٹانس فیز ہے ہمارے پاس دوسرا سوئنگ فیز ہے پانچ سٹپس ہوتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس دوسرا سوئے ہیں فٹ فلیٹ ہو جاتا ہے مجھے سٹانس ہیلا فرسوئی ہو جاتا ہے کوشش کیجئے کہ گوگل سے آپ اس کی گیٹ کی پکچر کولیں تاکہ آپ کو ایک ایک فیز بہت اچھے سمجھ جائیں انیشل کانٹیکٹ میں آپ کا جو ہیل ہے وہ گراؤن پر آکے لگتا ہے اور جو لیم ہے وہ پرپیر کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ افضاع کر سکے گراؤن ریکشن فورسز اور اپنا جو ہے وہ بیس افضاع مینٹین کر سکے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو پرپیر کر سکے فور فوٹ فلیٹ اب جو ہے لیم جو ہے وہ فوٹ فلیٹ میں کیا ہوتا ہے سیکند سٹپ میں اب پہلے تو ہیل کانٹیکٹ آتا ہے پھر دن فوٹ فلیٹ ہوتا ہے فوٹ فلیٹ میں کیا ہوتا ہے لیم جو ہے اس پر ڈوڈ آتا ہے بوڈی ویٹ آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اندیویشن میکس ایک سب کانشیس کام کر رہا ہوتا ہے اس فیس میں اب جو ہے نا مجھے بوڈی ویٹ بیئر کرنا ہے تو مجھے جو ہے وہ اپنی جو ہے لوڈنگ کیاپیبلیٹی یا ایبیلیٹی کو جو ہے اس وقت پرفارم کرنا ہے اور میں کسنا لوڈ برداشت کر سکتا ہوں مجھے اگر ویگ ہیں تو وہ جو ہے وہ سوئے کرے گا سوئنگ کرے گا یا اس کے مسلز میں وہ شیک کرنا شروع ہو جائیں گے پیشنے جو بیلنس ہیں وہ آف ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ اپنی سب کانشیس لیول پر اپنی جو ہے وہ ایبیلیٹی آف لوڈنگ کو میجر کر رہا ہوتا ہے یہاں پر اس کو کمپنسیشن کی ضرورت ہوگی نہ نسیسری ہوگی وہ کمپنسیٹری میکنزم کو فالو کرے گا تاکہ وہ فال نہ ہو گراؤنڈ پہ تو وہ اپنی جو ہے وہ کمپنسیٹری میکنزم یا مسلز کو یوز کر کے خود کی جو ہے وہ بے سف سپورٹ کو سٹرونگ کرے گا خود کو بیلنس آؤٹ کرے گا تو وہائی مسلوس کو سپیکھنا ہوتا ہے جوہے ہیں وہ پھولی طرح سے فلیfelt ہیں اور جو ٹرنگ اور لیک جو ہے Burger اور پھر سن گھل میں پھر سنگ استکڑھے رہے ہیں ابھی پھرھید سن گھ try پھر سنگ پھر دیکیس بنصف نہیں دے گا ہمارے پاس ہمارے پاس ہے پھر ہمارے پاس ہے ots Angles попадے پر دیکھ پ copper جو کہ پوری باڈی کا ویٹ ہمارے پاس فوٹ پر آرہا تھا اب وہ فوٹ سے شفٹ ہوکر فور فوٹ پر چل گیا ہے مطلب توز سک جا رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے پری سوئنگ جیسے ہی توہ ٹیکس آن دا فائنل کانٹیکٹ اب جو ہے پری سوئنگ میں توہ میری پاسک Jahres Scene mit 3d 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 4d 3d 3d 4d 4d 5d 6d 6d 6d7 مطلب توہ دیا کہ امروم کےiem سوئنگ میں مطلب توہ دیایا کہ جو ہے کیے آر زیادہ پر سوئنگ میں پین اس پر آئےے اس سوئنگ میں عظیار ہونگی ineffective sık سوئنگ میں بہ بتایا وہ چل کری گی مطلب توہ 37 سے شفٹ ہے similarities جیسے آخر کیجوری میں Brendon turnen تجھے گی پین کرنیا کیا سوئنگ کے بھی رش expiration جب ہے. موجودہ کلے آپ ہمانے والے ڈیaters در افنج کے اسٹے ہیں ہم کو ٹرمینارےarے اچھرہنے والے ڈیڈی بکر لے ج traders سٹرائک کرے اور وہ اسٹانس فیز میں جانے کی تیاری کرے انیشل کونٹیکٹ کرے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ مسلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ فلیکشن مسلز ہمیں یہاں دونے چاہیے ہپ کے فلیکشنرز ایکسنسرز انٹرانل روٹیٹرز ایکسٹرانل روٹیٹرز اور اڈاکٹرز اپڈاکٹرز ہمیں یہ سب پتہ ہونے چاہیے جب تک ہمیں مسلز نہیں پتہ ہوں گے نا تو ہمیں گیٹ کا بائیو میکینکس بھی سمجھ جائی آئے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ شفٹ کرتے ہیں ہماری جو ہے وہ گیٹ کے مسل ورک پر مسل پیثالوجی کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس چیپٹر کے اندر بہت ہی بہترین طریقے سے گیٹ کو ایکسپین کیا ہوا ہے مسل ورک کے ساتھ فورسز بھی بتائی گئی ہیں اور جو ہے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسل پیٹرن کس طرح سے ہوتی ہے مسل ایکٹیویشن پیٹرن کیا ہے اور کون کون سے مسل کس طرح سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ اس یہاں سے اپنا جو ہے مزید گے کو انڈرسینڈ کریں گے اب اس میں ہمارے پاس جو ہے رینچو سلوز ایمگوز کی تردیشنل ٹرمانالوجیز آتی ہیں اس میں اس میں ٹرمانالوجیز اپیر trapped defender perspective and refer to the point and time in gait cycle رینچو سلوز ایمگوز terminology follows and refers to length of time length of time in the gate cycle ٹھیک ہے both are in clinical use readers should be familiar with both ٹھیک ہے time measure کریں گے ٹھیک ہے اور جو ہے gait cycle کے اندر ہم time کو measure کریں گے مسل فورسزاہ جائیں گے ٹھیک ہے موسلس کی سٹرنگ پہلے رہے گا tenemos list ہم سب کچھ میزر کریں گے ہم سب شود کریں گے موسلس کو فوکس کرتے ہوئے ہمارے پاس ہیلس ٹریک میں ہوتا ہے ہیل اور سپورٹ لِم ہے ہمارے پاس کنتکت بھی گراؤں کے ساتھ Make کمانچم کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے پاس ہیلز بھوت سٹریک کیسے ہوتا ہے ہیل کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا ہیل ہیلے پاس ہیل سٹریک کرتا ہے ہے جو ہے وہ کہےے ہیں جس کیا ہے کہ ہیل سٹائک ہماری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہوتا ہے مثلا ہم لوگوں کے جانسے ہیں اور انکل کے جس کس کریں گے تو نی میں نی ایکسٹرنسر کوارڈری سپس یہاں پر ایکٹیو ہوتا ہے ہیل سٹائک میں تروہ آلی صانس کے انیشل کونٹیک مطلب ارلی فیاس آف سگے سائکل میں تاکہ وہ اماؤنٹ آف نی سکیں شاک ایبزورپشن پروپرٹی کے لیے ہمارے پاس قوڈر سیف یہاں پر ایکٹیف ہوتا ہے نئی فلیکشن کروا رہا ہے ایکٹیف ہو جاتے ہیں ہیل سٹرائک ٹھیک ہے اب قوڈر سیف کا کام ہے نئی ایکسٹنشن کرانا لیکن سمال اماؤنٹ آف نئی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر قوڈر سیف جو ہے وہ این سینٹر کونٹرکشن کریں گے ٹھیک ہے تاکہ وہ شاک ایبزورپشن کا کام کرسکے ایک انکل طور سے فلیکشن کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس انٹیریہ ٹی بیلیس ہے ہیلوسوس لاؤنگر سے ایک سنسر ڈیجٹورم لاؤنگر سے یہ کیا کریں گے ڈی سیف جاتے ہیں دے فوٹ ٹھیک ہے سلو پلانٹر فلیکشن فرم ہیل سٹرائک ٹو فوٹ فلیت پلانٹر فلیکشن کو سلو کریں گے فرم ہیل سٹرائک ٹو فوٹ فلیت اب اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں بائیو میکینکس کی طرح اگر ہم آئیں تو یہاں پر ہمیں بہترین طریقے سے سمجھ آئے گا ادھر کے نئی ورگ کیا ہو رہا ہے قوارڈر سے پی موڈر سے ہے وہ ای سنٹر کونٹریکشن کر رہا ہے تاکہ فوٹ کی جو فلیکشن کی بیلیٹی ہے اس کو سلو ڈاؤن کر سکے ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کر سکے ریپیڈلی کنٹرول نئی فلیکشن ٹھیک ہے یہ پوائنٹ یہاں آ گیا اب ہم آتے ہیں واپس ہمارے گیٹ ٹھیک ہے ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے ایک ایک چیز کا ہم لوگ یہاں سے بن سرپ لیں گے اور ہم وہاں سے بن سرپ لیں گے ٹھیک ہے اس کے پاس ہمارے پاس آ جاتا ہے دورسی فلیکشن کام کر رہے تھے نی سلیر دے فوٹ سلوئنگ دہ پلانٹ رفلیکشن فرم ہیل سرکتو فوٹ فلیڈ اب ہم اس کو یہاں رٹھتے ہیں اب ہم یہاں اینگل کی طرف آتے ہیں دورسی فلیکشن ٹیپیل اس ایک چینسر ہیلوسیس لونگس اور ایک چینسر ہیلوسیس لونگس سوری ڈیڈورنس لونگس یہ اس کے پاس ہی تکر پلانٹ رفلیکشن کو سلو کر سکھیں یہ دو چیزیں یہاں کلیر ہو گئیں مطلب سال کے ساتھ بھی بیومیکینکس بھی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ہم دلو بھی فٹ کو فلیٹ جب فٹ فلیٹ ہو رہا ہے فٹ فلیٹ میں کیا ہوتا ہے پر اجربائی دالوں کے لئے اوپرے تو اپنے between reflect رہن جانے جانے ف raspberry و اچھکاوٹرز کے لئےink FM اب دو نمی جانے سٹو پر اچھکری معلوں پود start اور ٹھیک ہماراک شکل نے کہاک چلوں نے کندہ نیسال ملے سکنیں زیادہ ملے والک Iran می کھانی چلی становہن سے موجود اس وقت موجود کے презontation سے زیادہ پرکین قائم اسے کے پراؤنے کے وچم اسے قر Stand بعد واقع انت وقت کے ساتھ اٹھنے کے لئے پرچپنٹ میں آپ کو آکواپی کا موجود پرچپنٹ میں مگز بیداً کیا ہے جس رونی میں سے چو میں بہتے ہیں وہ ایکٹیو ہیں فرام فوٹ فلیٹ تو میں دستانس میں دسٹانس سے لے کر ٹھیک ہے جو فوٹ Floyd ہے وہ شروع ہو رہا ہے ایکٹیو ہوتا ہیں گیسرونی میں سور جھولی ہے یہ اس حانٹی کے لیے کٹرول کر رہے ہوتے ہیں فورٹ ٹی ویل ایڈوانسمنٹ کو ٹھیک ہے فورٹی ویل ایڈوانسمنٹ فیز میں ابھی جا رہے ہیں اس حانچ کونٹرکشن یہاں پر ہو رہی ہے اب ہم لوگ یہاں پر مسل ایکٹیویشن کی بات کریں گیسٹرونیمیس اور سولیس کی اب یہاں پر جو ہے وہ گیسٹرونیمیس ٹھیک ہے اور پیرونی مسل یہاں پر جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے دونسی فلیکشن کو افتیبیا فیبولا آور فوڈ کانٹرکٹنگ ای سینٹرکلی ٹھیک ہے نہیں اس میں سوری یہ نہیں میڈسٹانس کی بات ہو رہی ہے ہیں میڈسٹانس میں یہ دونوں جو ہے وہ ڈاؤنسی فلیکشن کو ایکٹیوییٹ کرتے تھے ہیں ھیکٹیویٹ کھر دیکھے ہیں ھیکٹیویٹ و کنٹرل کر رہی ہے ان کے مطبیقان فلیکشن کو دونوں کا کام بہتے ہیں م motive کے بعد مدیسٹانس میں جا رہا تھا جہاں پر گیسٹرchnittی مصند کا جو ہے وہ روم وال رہا تھا ٹھیک ہے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ھیکٹیویٹ کرتے ہیں ھیکٹیویٹ ہم نے پڑھا اور فٹ فلیٹ کو ہم نے پڑھا ہے اب ہمار پر بائیو میکینکس میں بھی ہمار پر چیزیں آ رہی تھیں اس طرف کو اور فورسز ہم نے ابھی تک سٹاڈی نہیں کیا کیونکہ میں سب سے پہلے جا ہوں مسل پیٹرن کو مسل ایکٹیویشن پیٹرن کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے پہلے آپ مسل ایکٹیویشن پروسس سمجھ لیں پھر آپ بائیو میکینکس سمجھ لیں جس میں آپ مسل ایکٹیویشن پروسس کے ساتھ 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 فورسز کو بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور مسل مومنٹ کو بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس میڈ سانس بھی کیا ہوتا ہے فل بوڈی ویڈ سانس بھی ہمارے پاس آجاتا ہے سپورٹ یا ریفرنس لیم کے اوپر ٹھیک ہے جس میں ٹرنک جو ہے وہ آلائن ہو رہا تھا سپورٹی لیم پر اس کے بعد ہمارے پاس میڈ سانس میں کیا ہوتا ہے کانٹر لیٹر لیم جو ہے وہ لیگ کرتی ہے گراؤن کو اب بوڈی ویڈ یہاں سے جو ہے وہ ٹیکن اڈوانس اوور اہیڈ آف سپورٹ لیم ٹھیک ہے اب یہاں سے میڈ سانس میں اب میڈ سانس سے ہمیں جو ہے وہ ہیل آف کی طرف جانا ہے تو اس وقت جو ہے وہ یہاں پر مسل ایکٹیویشن جو ہے اس کا پیٹرن اس طرح سے ہوگا کہ بوڈی ویڈ جو ہے وہ ٹیکن اڈوانس کرے گا اوور اہیڈ آف سپورٹ لیم یہاں پر اپیرڈ آف سنگل لیم سپورٹ اب میڈ سانس کے اندر فوٹ جو ہے ایک جو ہے لیم پر سپورٹ لیم پر ہوگا تو اس کا پورا جو ڈوڈ ہے وہ ایک ہی سپورٹن لیم پر ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر مسل ایکٹیویشن پیٹرن کی بات کریں یہاں پر ہمارا ہمارا نی نی، سال ایکٹسر، سارے توس اٹھوڈ ہوگےispersیر میں ایکٹیو ہمیں ٹھیک ہے میڈ اس کیا ہمارے پاس ہیل کا رول یہ ہیل آف آیا ہے ہل آپ مجھل آنیا ہے سہیکس بودوم ہے ہیل آف ریفرنس کی نہیں ہے سب سے پہلے ہیل آف ہوں گے ہل اس کے بعد ہمارے پاس ہیل آپ جانزت pen usb فی کچھ ہے سٹارت پڑا اس میں If this goal 1 tied в tombal né پہ ministre fl heir doing this پہلے پہلے کو پڑے تращ emerge پہلے 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 پھڑے اور یہ جو ہے وہ جنریٹ کریں گے پرپلزی فورس پرورڈ فورس ایر پرپلزی فورس اگر پر مجھے پاس جو ہے وہ تو آف آ جاتا ہے تو آف جو ہے وہ لازٹ پوشن ہے ہیل آف کے بار میں آنلی تو سفٹ تو آٹیچ ہے ریفرن سے سپورٹ لم کے ساتھ کونٹیکٹ ویڈگراؤنڈ اب اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے پری سنیا جاء تو آف جو ہے وہ پری سوئنگ ہے اب سوئنگ فیز جانے کے لئے فٹ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا ڈبل سپورٹ جو ہے فروم انیشل کونٹیکٹ آف دہ کونٹرالیم کونٹرالیٹل لیم ڈو لیفٹ آف دہ سپورٹنگ لیم جو سپورٹنگ لیم تھا جس کا دو اوف ہو رہا ہے اب وہ جو ہے اپنا جو بیٹ ہے باڈی بیٹ ہے وہ شفٹ کرنے لگی ہے دوسری لیم پر کونٹرالیٹل لیم کے اوپر وہاں پر ابھی جو ہے وہ ہیل سٹرائک ہوئی ہے ایک یہاں پر جو ہے وہ دو اوف چل رہا ہے تو اب جو دوسری لیم تھی جو سوئنگ فیز میں تھی اس کی ہیل سٹرائک یا انیشل کونٹیکٹ جو ہے وہ ہونے والا ہے تو یہاں پر اب دو اوف کے بعد وہ والا فیز شروع ہو گیا ہے جس میں دوسری لیم میں دی سیلوریشن فیز چل رہا ہے ٹھیک ہے اب مسئل ایکٹیویشن پیٹن کیا ہے ہپ اور نی ایکسٹنسر یا مطلب ہمسٹین اور قوارج سب کونٹریبیوٹ کریں گے تو فوربار پرپولزر 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 بیت بریف برسٹ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آجاتے ہیں سوئنگ فیز کے اپر ٹھیک ہے اب اس بھی کیا ہے اسٹلیریشن اب پرس پوشن ہوتا ہے سوئنگ فیز کا فرم توہ آف توہ آف آف در ریفرنسلیم ٹھیک ہے انتل میٹ سوئنگ میٹ سوئنگ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر پرس پوشن ہوتا ہے سوئنگ فیز کا فرم توہ آف آف در ریفرنسلیم انتل میکسیمم نی فلیکشن اف در سیم ایکسٹریمیڈی ٹھیک ہے سیم لن کے اندر فرم توہ آف ہو رہا ہے اس کے بعد نی فلیکشن ہو رہی ہے جس کا توہ آف اسی میں نی فلیکشن میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ سوئنگ فیز میں جا سکے اب مسل ایکٹیبیشن پیٹرن کی بات میں جا رہے ہیں یہاں پر فورڈ ایکسلیریشن ہوگی ہے لیم ڈیوری ارلی سنگ ایس اچھی بریف ایکشن اف قوارڈرسیب اب یہ قوارڈرسیب اسل کی مجھے ایکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے اب میٹ سوئنگ جو ہے اف قوارڈرسیب اس سائلنگ پینڈولر موشن اس ایفیکٹ اب پینڈولم کی موشن ہے اس میں اللہ موشن اور اس میں جورولگ کی موشن حیث مکتے ہیں اب میں اس کی تقویس معافصل کو scrub کو موجودemie اس میں cell mat driver پینڈولر پینڈولر پینڈول прев whole ایکсть عوام اس میں پارچتئے ہیں پینڈول وہ پینڈول پینڈول کی پینڈول کو پینڈول عام رگیر ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہو رہا ہے foot clearance ہو رہی ہے achieved by contraction of the hip knee flexors اور ankle barcer flexors ٹھیک ہے اب یہاں پر سارے flexor muscles activate ہو چکے ٹھیک ہے اب یہاں پر deceleration phase آ جائے گا اس میں کیا ہوگا end portion of the swing phase کا جب reference extremity جو ہے وہ slow down ہو جائے گی in preparation of heel strike force heel strike اس میں کیا ہوگا swing phase کے اندر vertical table position of knee reference extremity جس پہ swing phase جل رہا ہے to just prior to initial contact اب اس کے اندر جو ہے وہ debil کی vertical position ہو کی initial contact سے پہلے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے یہ heel strike کرنے ہی والا ہے اپنے آپ کو یہ والا جو reference limb ہے تو یہ وہ والا face چل رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں مسئل activation کی بات کریں تو hamstring جو ہے وہ during a leg swing to decelerate the limb ٹھیک ہے in preparation for heel strike اب یہاں پر hamstring اپنا جو ہے وہ active ہو آوا ہے اور وہ کام پرفارم کر رہا ہے وہ e-centric contraction کر رہا ہے تاکہ جو ہے یہاں پر اپنا وہ کام پرفارم کر سکے اب quadricep اور ankle dorsi flexor یہاں پر active ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے late swing میں to prepare for heel strike ٹھیک ہے quadricep جو ہے وہ extension کروا رہے ہیں اور dorsi flexor جو ہے وہ heel strike کرنے میں help کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد pelvic کی motion تھی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پر جو ہے وہ گیٹ میں جو pelvic کا رول آ رہا ہے pelvis جو ہے وہ forward اور پیکپر روٹیشن ہو رہی ہے forward rotation جو ہے وہ اکنے unsupported یا swing extremity پر mean rotation is 4 ڈگریز ٹھیک ہے ویڈ 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 4 ڈگریز ٹھیک ہے اپ الب塑 ویڈ ڈگریز جس پر کٹی ہو رہی ہے جس پورا ویڈ ڈگری پر 8 ڈگری کی ڈگری روٹیشن ہو رہا ہے اب پیلویس جو ہے روٹیشن ہو رہی ہے اب پہلویس ہے وہاں پہ لیٹرل پلویس ہے ہرے پہلیس ہے westofun اور وہ ہرے پہلیس ہے اب ہرے پہلیس ہے اب اب دکٹر مسل اب ہائی پوائنٹ ہوتا ہے اپ مدسٹنس لو پوائنٹ is during the period of double support اب یہاں پر کیا ہوگا پیلویس موف سائد تو 4 سنٹی میٹر ٹھیک ہے پولوز سٹانس اور لیم سپورٹ سپورٹنگ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ گیٹ کی اب ہماری سپیٹ کی بات آجاتی ہے نا کیدنس کی بات کے لئے تو کیدنس ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ ایک منٹ کے اندر ایک پرشن لیتا ہے جو کہ ہوتا ہے سٹینڈرڈ جو ہے تینڈرڈ پر منٹ ٹھیک ہے اب یہ انکریز کیدنس کیدنس سٹپ بڑھ جائے گا تو سٹپ چھوٹ ہو جائیں گے سٹپ لنز شوٹ ہو جائے گی دیوریشن اور جو پیرٹ دابل سپورٹ کا وہ بھی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے بندہ جو ہے وہ جلدی جلدی چلیں گے کوشش کرے گا شورٹ سٹپ سٹپ سو جائیں گے جلدی جلدی چلنے کے کوشش کرے گا ٹھیک ہے موسیقی